اس قوم کا مجموعی صورتحال اس وقت ہمیں دیکھنے کو مر رہی ہے تو اس سلسلے میں جو نوجوان بچوں اور بچوں کی حالت ہیں وہ اٹس ٹوٹلی انفات چلیفہ ہول نیشن سو اس سلسلے میں سب سے پہلے ذمہ داری والدین پر آئید ہوتی ہے کہ والدین اپنے آپ کو حساس پیش کرے وہ اپنے بچوں کی طرف اپنا توجہ مکمل مبزول فرمائے کیونکہ پہلے ذمہ داری آئید ہوتی ہیں اس کے بعد حقوق کا بطالبہ کیا جاتا ہے یہ تو سوال میں ہی اس کا جواب ہے کہ یہاں تک ہمیں دیکھنے کو مر رہا ہے کہ جو ابھی ام میچور ہے جن کو ابھی شاید یہ تک معلوم نہیں ہے کہ ہمیں کس طرح اٹھنا ہے بیٹھنا ہے ان جیسے بچوں کے ہاتھوں میں جب موبائل تھمائے گئے موبائل دیئے گئے تو یہ ان بچوں سے زیادہ ان کے والدین پہ یہ سوال زیادہ فٹ ہوتا ہے کہ والدین کو چاہیے کہ کم از کم ان ام میچور ہاتھوں میں ہم موبائل نہ دے جن کو ابھی ڈیفرنشیٹ کرنے کا مادہ بیدار نہیں ہے جو ابھی تک یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ اس میں ایسی سائٹس بھی ہے جو ہمارے ایمان اور ہمارے صحت کو نہ صرف تباہ برباد کریں گے بلکہ سوسائٹی کو بھی ناسور بنائیں گے ان بچوں سے موبائل پھوراں سے پیشتر واپس لینا چاہیے اور اگر مجبوراں کسی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں ہمیں موبائل تھمانا بھی پڑا تو اس موبائل کو ہر دن چک کرنے کی ضرورت ہے اس کا کوڑ اپنے ہاں محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ والدین ہر دن ان بچوں سے اپنا محاسبہ کرنے میں کامیاب و کامران ہو جائے کہ ہمارے بچے جو اس وقت موبائل میں پڑھتے ہیں موبائل میں مختلف سلبس کور کرنے کا بہانہ ڈونڈتے ہیں وہ کیا پڑھتے ہی ہے سلبس کور کرتے ہیں یا کسی اور چیز میں وہ اس وقت مگن مست نظر آ رہے ہیں یہ سوال ہمارے والدین کی طرف واپس جاتا ہے والدین پہ ہی یہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے لیکن بچوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ جو تھوڑا بہت ان کو وقتی طور پر اپنے اندر ایک مجزہ دکھائی دیتا ہے اپنے اندر ایک انٹرسٹڈ ان کو کریکٹر نظر آ رہا ہے وہ وقتی طور پر ہیں فار دی ٹائم ہیں ان کے لئے ٹھیک نہیں ہے ان کو ان چیزوں سے باد آنے کی ضرورت ہے اور اپنی پڑھائی کے طرف مکمل توجہ دینے کی ضرورت ہے خاص کر جو سبائی اور مسائی دارزگاہ ہے ان سے بھی ان کو رشتہ جھوڑنے کی ضرورت ہے اور جو مرہ وجہ تعلیم ہیں ٹیکنیکل ایڈوکیشن ہے اس میں بھی ان کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اگر وہ اس وقت تعلیم کی طرف اپنا توجہ مرکوز کرے وہ ان کے مستقبل کو روشن کرنے میں کامیاب و کامران رہے گا انشاء اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تاؤن کر رہے ہیں ڈاکٹر سمیتہ صوفت ہسپٹل لدیانہ پنجاب بے اولاد جوڑوں کے لئے امید کی واحد کرن